اب روز محفل جو ہے وہ جمنے لگی کام سب ہو گئے اب وقت ذرا قریب ہے فیض پہ فیض دیتے چلے جا رہے ہیں سب لوگ ملنے کے لیے جب بادشاہ ملنے کے لیے آتا ہے تو سب ملنے کے لیے آتے ہیں نہیں آیا تو شیخ الاسلام نہیں آیا شیخ الاسلام نجم الدین سورہ نہیں آیا آپ اٹھے آپ اس کے گھر خود چلے گئے خجا میں نے دینے میری چشتی رہا ہے خود چلے یہ تو آگے دیکھا تو وہ کچھ بنوا رہا تھا کسی مستوی سے فرمانے لگے تجھے شیخ الاسلامی کا ایسا بھوت سوار ہوا ہے تکبر آیا کہ تُو مروت بھی ختم ہو گئی ترے اندر سب ملنے آئے تو مجھے ملنے نہیں آیا لگو شیخ الاسلام نجم الدین سورہ نے مو تک نہیں کیا خجا میں نے میری چشتی رہا مولا کی طرف آپ نے فرمایا تجھے مسئلہ کیا ہے کہنے لگا یہ جب سے تیرا مرید دہلی میں آیا آیا قطب الدین بختیار کاکی لوگ مجھے کچھ سمجھتے نہیں ہیں سب اسی کے ساتھ لگے رہتے ہیں خجا میں نے میری چشتی نے فرمایا اچھا اچھا تو پرشان نہ ہو میں اپنے مرید کو اپنے ساتھ اجمیر لے جاتا ہوں اللہ حکم برشان آپ نے مرید سے کہا چل چلو یہاں نہیں رہیں گے تم اجمیر میرے ساتھ چلو گے اب لے کے جب آپ چلنے لگے پورا دھیلی خالی ہو گیا بادشاہ تک پیچھے لوگ رو رہے ہیں اور جہاں خجا میں نے میری چشتی رامت اللہ لے اپنا پاؤں مبارک رکھتے ہیں لوگ مٹی اٹھا اٹھا کے چوم رہے ہیں اور روٹے جانے ہیں حضور انہیں چھوڑ جائیے حضور انہیں چھوڑ جائیے آپ کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ روکیے لیکن ان کو تو چھوڑ جائیے بس یہی بتلانا تھا شیخ الاسلام نجم الدین صغرہ کو بھی بتا چل گیا کہ ان کی وقت کتنی ہے تو آپ نے فرمایا یہ بتلانا تھا جسے اسے معلوم ہو گیا تمہاری یہاں زیادہ ضرورت ہے یہیں روک جاتا اللہ اکبر چل گر یہ دو ملاقاتیں تھیں خجا میں نے میری چشتی تشریف لی تیسری ملاقات آخری ملاقات ظاہری ملاقات